موسم کی رنگین مزاجی موسم متحا کا دوہزار بیس پہر بہت دیز بارش ہو رہی ہے اور اندھیر اندھیر آپ دیکھ رہے ہیں دورج بلکل بھی نہیں ہے بہت زیادہ شدید کالے بادن شائع ہوئے ہیں موسم چل رہا ہے لیکن ایک چیز بہت ضروری ہے جو اس دوران ہوئی ہے کہ پچھلے اتنے سالوں میں ہم نے کیا سیکھا کیا پایا کیا کھویا دوہزار گیارہ سے دوہزار بیس تک زندگی میں بہت زیادہ اتار چڑھوائے بہت زیادہ تبدیلیاں آئیں لیکن انسان اگر پوزٹیف نوٹ پہ چھوڑے کوئی بھی چیز تو پھر انسان کو کس چیز کا دکھ نہیں ہوتا مجھے اب بھی یاد پوری طرح تو نہیں لیکن یہ ہے کہ دوہزار گیارہ کا وہ ٹائم تھا جب جرمنی میں آئے گوے سال ڈیڑھی ہوا تھا اور لینگوش سیکھ رہا تھا یہ ساری چیزیں بتطری چلتی رہتی ہیں زندگی کے ساتھ ساتھ کہ انسان جب محنت کرتا ہے کسی کام کو چھوٹا بڑھانے سمجھتا ہے اور ہر کام کو ایز ای چیلنگ لے کے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بہت مدد کرتا ہے اور وقت گزرتے تو پتہ نہیں چلتا کہ کتنی تیزی سے وقت گزر جاتا ہے سو وقت کے گزرنے کا احساس انسان کو کبھی بھی نہیں ہوتا کیونکہ جب آپ اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں ایک پروڈیکٹیو لائف گزار رہے ہوتے ہیں کریئیٹیو آئیڈیاز آپ کے پاس آ رہے ہوتے ہیں اور محنت میں آرکھ نہیں سمجھتے ہیں کہیں سے بھی سٹارٹ کریں اور منزل آپ کی فائنل ہو آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے کہاں پہ پہنچنا ہے اور اس کے لئے ہر جائز راستہ آپ اختیار کر سکتے ہیں آپ لینگویج اپنا سکتے ہیں آپ ٹریننگز آسل کر سکتے ہیں آپ ایک دوسری کی مدد کر سکتے ہیں ایک دوسری کا ساتھ نبا سکتے ہیں اپنے فرنڈز کو آپ پروڈ کر سکتے ہیں موٹیویٹ کر سکتے ہیں ان سے ہلپ لے سکتے ہیں لیکن جب آپ اینڈ میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں اس میں کسی چیز کا اگر کوئی شخص کہہ کہ سب کچھ میں نہیں کیا ہے تو یہ اس انسان کے تکبر میں آتا ہے تو زندگی چھوٹی سی ہے ہسی کے ساتھ جیئیں خوشی کے ساتھ جیئیں میں آج اپنے سب دوستوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو ایک مدد سے اپنی فیملیز کا اپنے بین بھائیوں کا اپنے سے تمام نشتہ داروں کا جنہوں نے ہمیشہ سپورٹ کیا آج جب موسم ڈپریسیو ہے تو وہ سارے لمحے وہ سارے لوگ وہ ساری باتیں وہ سارے اپنے وہ سارے پرائے یاد آتے ہیں آ رہے ہیں ہمجھے حقیقت میں کہ میری کامیابی میں جن کا کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہاتھ ہے اور میں حقیقت بتاؤں تو ان کے باہر میں کبھی بھی ابھی بھی سوچ کنی رہا وہ لوگوں کا جنہوں نے کہیں پر نقصان بن جانے کی میں اپنے مون کو کیوں خراب کروں اپنے دن کو کیوں خراب کروں وہاں ریڈی ڈپریسیو ہے سو بری سوچوں کو اپنے ذہن سے نکالا کریں اچھے یادوں کے باغات اپنے ذہن میں عباد کیا کریں اور زندگی آپ کی اچھی گزرے گی جب آپ سڑتے رہیں گے تو زندگی سڑ سڑکے گزرے گی دعاوں میں یاد رکھی گا اس بات کے ساتھ کہ آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق اطاع کریں کہ کسی میں کسی کی آپ مدد کر سکیں کسی کو پروموٹ کر سکیں کسی کے لئے مشلرہ بن سکیں کبھی کبھی انسان پہ نے زمانے میں آتا تھا ڈائری لکھتا تھا آج کل ہر بندے کے پاس موبائل فون ہیں ساری چھوٹ موٹی چیزیں ہیں تو آپ کے ذہن میں کوئی بھی دن کے وقت اچھی بات آئے تو بے شک آپ اس فیس بک پہ ٹویٹر پہ یا انسٹاگرام پہ وہ پیسٹ کر دیا کریں افکورس پرائیویسی تو کسی کی بھی نہیں ہے لیکن پیسٹ کرنے سے آپ شیئر کریں یا نہ کریں کسی کے ذاتی آپ کی ذاتی اپینین ہے ڈیسیئن ہے آپ پرائیویٹ پہ رکھ سکتے ہیں لیکن آپ نے جب لکھ دیا ہوگا تو وہ آفٹر سم ٹائم وہ ریکال کرے گا اور آپ کے پاس ایزلی اس چیز کو سوچنے کا ٹائم آ جائے گا کہ وہ کیا چیز تھی نہیں بھی ہوگی تو ایک جو سینٹنس آپ نے لکھا ہوگا وہ ضرور آپ کے ساتھ کوڈینیٹ کرے گا اور آپ کی یادوں کو تازہ کر دے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا آپ نے دیر سارا خیار رکھیں صبح اٹھا کریں نماز پڑھا کریں حلی اللہ کو یاد کیا کریں پھر اپنے کاموں میں لگ جائے کریں ناشتہ کرنے کے بعد اور ترقی آپ کے قدمی انشاءاللہ چون میں شروع کر دے گی اللہ حافظ پاکستان زندہ بات اور سب سے آخر میں علاقہ یہ پہلے ہونا چاہیے تھا جمعہ تلو مبارک ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو جمعہ کی برکانت سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات